سلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے ویورز آج میں آپ کو اسو نیکسٹ 40 ایم جی کیپسل کا مکمل ریوید ہوں گا جو میتے کی تضابیت سینے کی جلن ہرٹ برن گیسٹیکل سر بیپٹیکل سر اور ایچ پیلوری کے لیے بہت ہی مفید کیپسل ہے اسو نیکسٹ کیپسل کو کن کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں اس کے کانٹر انڈیکیشن کیا ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا ویورز سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرا چینل میڈیکوز انفو سبسکرائب کریں ویورز بات کرتے ہیں اسو نیکسٹ کیپسل کی پیکیجنگ کی تو اس کے ایک پیک میں چولہ کیپسل ہوتے ہیں اور اس کی قیمت 350 اثر پہ ہے یہ کسی بھی میڈیکل سٹور اور فارمیسل سٹور سے حسانی سے مل جاتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں اسو نیکسٹ کیپسل کی فارمیلیشن کی تو اس کی فارمیلیشن میں اسو میپرازول 40 امج ہوتا ہے اور یہ 20 امج کی سٹرہت میں بھی دستیاب ہوتا ہے ویورز اب بات کرتے ہیں اسو نیکسٹ کیپسل کا صحیح طریقہ استعمال اور خورا کی تو اسو نیکسٹ کیپسل دن میں ایک کیپسل دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک کیپسل صبح اور ایک کیپسل شام استعمال کر سکتے ہیں کیپسل کو کھانا کھانے سے پہلے استعمال کرنا ہے تو آپ کو افیکٹیو ریزلٹ ملیں گے یا آپ اپنی کنیشن یا ڈاکٹر کی ہدایت کا مطابق بھی استعمال کر سکتے ہیں میورز آپ بات کرتے ہیں اسو نیکسٹ کیپسل کو کن کنیشن میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فائدی کے ہیں اسو نیکسٹ کیپسل میں اسو میپرازون ہوتا ہے جو میدی کی تضابیت کے لیے بہت ہی مفید ہے اگر آپ کے میدے میں بہت زیادہ تضابیت ہے تو اس کنیشن میں اسو نیکسٹ کیپسل بہت ہی مفید ہے اس کے استعمال سے آپ کے میدے کی تضابیت کام ہو جائے گی اگر آپ کے سینے پہ جنن ہوتا ہے یا ہرٹ بان ہوتا ہے تو اس کنیشن میں بھی اسو نیکسٹ کیپسل بہت ہی مفید ہے اس کا نامہ جڈ جس کو گیسٹرو ایسو فیکس رفلیکس ریزیس کہتے ہیں یہ ایک ایسی مماری ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانا کے بعد آپ کو کھراک کی ناری میں جنن ہوتی ہے اور کھٹے میں ٹڈگار آتے ہیں تو اس کنیشن میں اسو نیکسٹ کیپسل بہت ہی مفید ہے اس کے علاوہ ایچ پیلوری ایچ پیلوری ایک میکٹیریا ہے جس کی وجہ سے آپ کے میدے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے زخم ہو جاتے ہیں اس کنیشن میں بھی اسو نیکسٹ کیپسل بہت ہی مفید ہے گیسٹرک ایسر پیپٹیک ایسر اور ڈیو ڈونل ایسر کے لیے ایسو نیکس کیپسل بہت ہی مفید ہے اگر آپ بہت زیادہ سپیسی فوڈ کھاتے ہیں تو سپیسی کھانا کھانے کے بعد ایسو نیکس کیپسل کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کے میدے میں زیادہ تضابیت پیدا نہ ہو ان شارٹ ایسو نیکس کیپسل میدے کی تضابیت سینے کی جنرل ہرٹ بند گیسٹگ ایلسر پیپٹیک ایلسر اور ایچ پیلوری کے لیے بہت ہی مفید کیپسل ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں ایسو نیکس کیپسل کے نقصانات کی تو اس کے استعمال سے آپ کو کچھ معمولی سے نقصانات ہو سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو نیوزی آسکتا ہے آپ کو بومنٹنگ ہو سکتی ہے اور آپ کے بیٹ میں درد ہو سکتا ہے ویورز آپ بات کرتے ہیں ایسو نیکس کیپسل کے کانٹر انڈکیشن کی تو ایسے فراج جن کو ایسو نیکس کیپسل کے کسی بھی اجزاء سے کوئی بھی ایڈرجی ہے ایسو نیکس کیپسل استعمال نہ کریں اور چھوٹے بچے جن کی عمدہ سال سے کم ہے اس کو اسو نیکس کیپسل استعمال نہ کروائیں میورز یہ تھا اسو نیکس کیپسل کا مکمل ریبیو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لے گی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹس کریں اور میڈیسن کے مطلق انفرمیٹی ویڈیو کے لیے میرا چینل میڈی کوز انفو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں رگے بیل آئیکن کو لائک بھی پریس کریں تاکہ میری حال نئے ویڈیو اب تک بہر وقت پہنچ سکے ملتے ہیں ایک نئے انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ